اسلام علیکم عمر اکیڈمی میں خوش آمدید امید ہے آپ سے بلکل خریہ سے ہوں گے تو آج ہم آپ کو سیکنڈ یئر کمپیوٹر سائنس کا چپٹر لوبس ان سی لینگویج ایکسپلین کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ریڈیو سلیبس کے مطابق کون کون سے جو ہے اس چپٹر کے اندر کنٹنٹس انکلوٹ کرنے اور کون سے آج ہم اپنے لیکچر میں ایکسپلین کریں گے تو ریڈیو سلیبس کے مطابق اس چپٹر میں آپ کے پاس سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ لوبس ہوتے کیا ہیں اور ان کا پرپس کیا ہوتا ہے ہم انہیں استعمال کیوں کرتے ہیں پھر اس کے بعد لوب کی ٹائپس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کیٹیگریز ان کی کیا ہوتی ہیں اور اس میں فار لوب وائل لوب اور دو وائل لوب یہ تینوں لوبس کی ٹائپس ہیں جو کہ سی لینگویج میں یوز ہوتی ہیں پھر اس کے بعد کنسیپٹ آتا ہے آپ کے پاس نیسٹڈ لوب کا نیسٹڈ لوب لوب کی ٹائپ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹیکنیک کا نام ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے چپٹر میں ایکسپلین کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں آپ کو لوب کنٹرول سٹیٹمنٹس میں بریک اور کانٹینو سٹیٹمنٹس کی ورکیں ایکسپلین کرنی ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اپنے فرسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے What are loops لوب کی اگر بات کریں تو سی پروگرامنگ لینگویج کے اندر لوب کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی کوڈنگ ایک ایسی سٹیٹمنٹ جو کہ کسی چیز کو ملٹیپل ٹائمز کسی کوڈ کو ملٹیپل ٹائمز جو ہے ایکسی کیوٹ کروا ہے جیسے مثال کے دور پہ میں اپنا نام دس دفعہ لکھنا چاہتا ہوں سکرین کے اوپرنا یا کوئی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹین ٹائمز پرنٹ ہو جائے تو میرے پاس اس کے دو طریقے ہیں یا تو میں اس کو ہر دفعہ ٹائپ کروں یا میں اس کے ساتھ کوئی ایسا کنڈیشن یا کوئی ایسی کوڈنگ مینشن کر دوں جس کی وجہ سے وہ ٹین ٹائمز آٹومیٹکلی میرے بینا ٹائپ کیے وہ پرنٹ ہو جائے میں اسے ایک دفعہ اس سٹیٹمنٹ مینشن کروں وہ ٹین ٹائمز اس کو پرنٹ کر لیں تو اس قسم کے مقصد کے لیے جب کسی بھی کوڈنگ کو یا پروگرام کے کسی بھی حصے کو ہمیں ملٹیپل ٹائمز ایکزیکیوٹ کرانا ہو تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں لوب اسٹیٹمنٹس لوب اسٹیٹمنٹس کے دو حصے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بھئی یعنی ایک حصہ جو ہوتا ہے اس کو بارڈی آف دا لوب کا آ جاتا ہے اس کے اندر وہ ایکچول ورک ہوتا ہے جو ہمیں ریپیٹ کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی اور کتنی دفعہ ریپیٹ کروانا ہے وہ نمبر آف ریپیٹیشن اور اس کی کنڈیشن ہم کنٹرول اسٹیٹمنٹ کے اندر ڈیفائن کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں پاس یہ لوب کے دو حصے ہوتے ہیں ایک بارڈی جو کہ ایکچولی ایکزیکیوٹ ہوگی وہ کوٹس وہ اسٹیٹمنٹس کا گروپ اور دوسرا جس میں ہمیں اس کی کنڈیشن کہ کتنی ملٹیپل ٹائم ایکزیکیوشن ہوگی اور کن کنڈیشن پر وہ ایکزیکیوشن ہونی ہے اور کب اس کنڈیشن کے فالس ہونے پر ایکزیکیوشن نے روک جانا ہے تو وہ جو حصہ ہوتا ہے کوٹ کا وہ کہلاتا ہے کنٹرول اسٹیٹمنٹ لوب کو ریپیٹیٹیو کرنے کے لیے یعنی کہ اس کو ملٹیپل ٹائم ایکزیکیوٹ کروانے کے لیے اس کی جو کنٹرول اسٹیٹمنٹ میں ہم جو کنڈیشن دیتے ہیں ان کو ویل ڈیفائن ہونا ضروری ہے یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کنڈیشن جو ہیں وہ ایسی ہوں کہ وہ لوب کی ایکزیکیوشن جو ہے نا وہ انفینائٹ پہ چلی جائے انفینائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی کنڈیشن ایسی ہو گئی کہ آپ نے مس انٹرپیٹ کر دیا جس کی وجہ سے وہ لوب جو ہے وہ جو ہے فالس نہیں ہو رہا یعنی کہ وہ کنڈیشن فالس نہیں ہو رہی اور لوب جو ہے نا وہ سٹاپ نہیں ہو رہا تو کیا ہوگا وہ لوب جو ہے وہ ملٹیپل ٹائمز انفینائٹ ٹائمز ایکزیکیوٹ کرتا جائے گا ٹھیک ہے نا اب آپ مثال کے دور پہ کسی ویریبل کی ویلیو جو ہے گریٹر دن ٹین لے کر کے کوئی بوڈی کو ایکزیکیوٹ کروا دیں ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے گریٹر دن ٹین تو بہت ساری ویلیوز ہیں آپ نے اگر کوئی لیمٹ سپیسیفائی نہیں کری تو نمبر تو کبھی خطب ہی نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا گریٹر دن ٹین تو بہت ساری ویلیوز ہیں وہ تو چلتی رہے گی کاؤنٹنگ تو لوب بھی پھر انفینائٹ چلتا رہے گا وہ تو رکھے گا ہی نہیں کبھی تو ایسے لوب کو جس میں آپ کی کنڈیشنز انسپیسیفائیڈ ہو یا انکلیرڈ ہو جس کی وجہ سے لوب جو ہے وہ ایک انفینائٹ یا انڈلیس ٹائم ایکزیکیوٹ ہو جائے تو اس کو انفینائٹ یا انڈلیس لوب بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اچھا اب ہم ایک چھوٹا سا جنرل فلو چارٹ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے ایک لوب ایکزیکیوٹ ہوتا ہے تو جیسے ہم نے بتایا کہ لوب کی سٹارٹنگ میں انیشلائزیشن میں سب سے پہلے آپ کی کنٹرول سٹیٹمنٹس آتی ہیں یہ وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو کتنی دفعہ ملٹیپل ٹائمز ایکزیکیوٹ کرنا ہے یہ اس کو ڈیفائن کرتی ہیں اگر وہ کنڈیشنز ٹرو ہو جائیں گی تو وہ کنٹرول جائے گا اور وہ جو آپ کی جس کو ہم نے باڈی آف تا لوب کہا تھا یہ ان کنڈیشنز پر جا کر کے ان سٹیٹمنٹس پر جا کر ان کو ایکزیکیوٹ کر دے گا اور اس وقت تک یہ سرکل چلتا رہے گا یہ لوب چلتا رہے گا جب تک کہ وہ کنڈیشنز ٹرو ہوتی رہیں گی جیسے وہ کنڈیشنز فالس ہوئی آپ کی لیمٹ ریچ ہو گئی تو اس کے بعد وہ باڈی کی طرف نہیں جائے گا وہ اس کو فالس کر کے پروگرام کو سٹاپ کر دے گا تو یہ ایک جنرل پیٹرن ہوتا ہے تمام لوب کی ورکنگ کا اب تھوڑی بہت کام کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے ان کی کوڈنگز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ورنہ بیسیکلی سارے لوب اسی بیسیک لوجک کے اوپر کام کر رہے ہوتا ہے اچھا بھئی اب ہم نے لوب کا کنسپٹ تا ایکسپلین کر لیا اب ہمارا نیکس ٹاپک اس کے بعد وہ ہے ٹائپس آف لوب ہم نے ابھی کنٹینٹس میں دکھا تھا کہ ہمیں تین طرح کی لوپs پڑھنا ہے سی لینگز میں تین لوپس ہوتا ہے ایک فال لوپ ایک وائل لوپ اور ایک دو وائل لوپ ان تینوں لوپ کو ہم دو لوجکل کٹیگریز میں باتتے ہیں ایک کٹیگری کہلاتی ہے انٹری کنٹرل لوپ اور ایک کہلاتی ہے ایک کہلاتی ہے ایک کٹیگری کنٹرل لپ ٹیک ہے بھئی جو ہمارے شروع کے جو دو لپ س薄 for loop اور while loop ان کے لئے ایک اور word use ہوتا ہے entry control loops کیونکہ یہ دونوں loop جو ہوتے ہیں وہ body کو execute کرنے سے پہلے جو ہماری control statement میں conditions دی جاتی ہیں ان کو پہلے check کرتے ہیں تو اگر کبھی کوئی loop آپ کو program کے شروع میں ہی body کی execution سے پہلے check کریں condition کو ٹھیک ہے بھئی test condition کو true ہونے پر وہ execution دے رہا ہو تو اسے کہتے ہیں entry control loop یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی بھی جگہ جائیں کسی ادارے میں تو وہاں پر آپ کی سب سے پہلے verification ہوتی ہے پہلے وہ check کرتے ہیں کہ یہ اسی ادارے کا بندہ ہے کے نہیں ہے وہ آپ کی پوری verification کر کے document check کر کے پھر آپ کو اندر enter ہونے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو آپ کی checking وہ یہ کہلاتا ہے entry control loop exit control loop جو کہ صرف ایک ہی loop ہوتا ہے do while loop جو ایسا کرتا ہے exit control loops وہ loop ہوتے ہیں جو کہ body کو execute کرنے سے پہلے condition test نہیں کرتے بلکہ body کی execution کے بعد test کرتے ہیں تو ان loops کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے program کی جو statements ہوتی ہیں جو body کے اندر mention ہوئی ہوتی ہیں وہ ایک دفعہ at least execute ہو چکی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بھئی تو اگر اس طرح سے آپ سے پوسیا جائے کہ کونسے loops ہیں جو کہ at least ایک دفعہ body کو execute کرتے ہیں تو وہ exit control loops ہوتے ہیں اور صرف سی programming میں do while loop exit control loop کی طور پہ behave کرتا ہے ٹھیک ہے بھئی اچھا تو جناب اس میں exit control loops میں body پہلے execute کرتے ہیں بعد میں condition کو check کرتے ہیں کہ condition true ہے کہ false اگر condition true ہوتی ہے تو ٹھیک ہے وہ پھر فردر آگے continue کرتا ہے اور اگر وہ condition false ہوتی ہے تو ایک دفعہ کی execution کے بعد وہ stop کر دیتا ہے اس کو اب ہم باری باری اپنے تینوں loops کا for loop while loop اور do while loop کے بارے میں discussion کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو for loop کے بارے میں بتا دیتے ہیں دیکھو loop جو ہیں تینوں for loop یا while یا do while ان کا concept of working تو بالکل سیم ہے جیسے کہ شروع میں explain کیا گیا یعنی کہ ان کا مقصد جو ہے وہ ہوتا ہے multiple times of repetition of an statement کہ ان کو جو body can the statement دی جاتی ہے ایک یا ایک سیادہ statements ان کو multiple time execute کرانا ان تینوں کا مقصد ہوتا ہے اب اس کام کو انجام دینے کے لیے ان کی coding میں syntax میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بس جیسے for loop اس کا syntax یہ ہوتا ہے کہ آپ for loop start کرتے وقت سب سے پہلے initialization expression دیتے ہیں جس کو آپ counter initialization بھی کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے ایک variable لینا ہوتا اور اس variable کی starting value define کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا variable for loop سے پہلے declare کرنا لازمی ہے اس کے بعد یہاں آ کر آپ صرف variable کی value assign کرتے ہیں کہ starting value جو ہے counter کی یہ ہوگی اس کے بعد آپ اس کی ending value کے لیے کوئی condition دیتے ہیں جس کو ہم test expression کہتے ہیں کہ چیک کرو کہ یہ value یہاں تک پہنچی کی نہیں پہنچی پھر اس test expression کے بعد جو اگلا حصہ ہوتا ہے جو آپ mention کرتے ہیں آگے اسے ہم کہتے ہیں update the expression یا updating expression تو اس کے اندر counter کی اندر updating ہوتی ہے اور وہ cycle loop کی چلتی رہتی ہے اب یہ کام کیسے ہوتا ہے یہ آپ کو فال loop کی execution سے سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو گویا ہم نے جو explain کیا کہ فال loop کی syntax اندر تین حصے ہوتے مثال کے طور پہ value لے لیا a یا i اور اس کو ایک starting value دی کہ تم نے شروع جو ہونا ہے ون سے ہونا ہے تو starting value ہے one پھر میں کہا تمہاری testing condition یہ ہے کہ جب تک تمہاری value less than یا equal to 10 نہیں ہو جاتی تم نے body execute کر نا اس کا مطلب میں کیا اپنی control statement کاندر counter start کیا ون سے اور آگے اس کی test condition دی کہ تم نے تب تک چلنا ہے جب تک تمہاری value variable نہیں ہو جاتی 10 کے ٹھیک ہے بھئی تو جیسے ہی i value 10 سے less than ہے تو true ہے اور 10 کے برابر آجاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ execute نہیں کرے گا اس کے آگے تو اس کی limit جو ہم نے upper limit specify kira this variable ki 10 10 کے بعد 11 پر condition ہماری false ہے پھر last حصہ کہ 1 سے 10 تک آپ نے update کرنا ہے اپنے expression کو کس ترہ سے update کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پر mention کرنا ہوتا کہ tab آپ نے jump کر جانا ہے اب یہ for loop کا flow chart بناتے ہوں پھر اس کے بعد simple سا program بنا کر آپ کو working explain کریں گے تو flow chart یہ ہے program start کرتے terminal دیا پھر اس کے بعد سب سے پہلے variable initialize کر آیا اس سے پہلے variable declare کرنا لازمی ہے آپ define کریں اس data اس کے بعد test condition کی طرف move کریں test condition true ہے جیسے کہ اوپر لکھا i value less than 10 تو جب less than 10 i value چل رہی ہوں گی تو block of statements execute کرے گا اور جیسے condition false i value greater 10 11 ہو جاتی ہے تو یہ execute نہیں کرے گا وہ false کر program کو stop کر دے گا ٹھیک ہے چلے اب ایک چھوٹا سا program بناتے ہم جیسے مثال کے دور پہ ہمیں umar academy یہ tag print 10 times تو یا تو میں 10 times یہ لکھتا رہا ہوں umar academy یا for loop 10 times execute کر vah تو میں چھوٹی coding لکھی program start کریں ہم counter initialize کرا دیا ایک variable ہے ریٹر type integer starting value 0 variable define and assign value پھر میں for loop لیا i value 1 سے رکھی میں کہ counter first value 0 پہ رکھنا پھر اس کے بعد i value less than 10 تک گھماتے رہنا ٹھیک ہے یہ میری test condition ہو گئی تب تک یہ loop چلے گا جب تک i value 10 کے برابر نہیں ہو جاتی 10 سے greater than نہیں ہو سکتی 10 سے less than ہے تو true ہے برابر ہے 10 کے تو بھی true ہے لیکن 10 سے greater than پہ false ہے اور ہر دفعہ جا کر آئے گا increment تو اس طریقے سے ہماری cycle چلے گی کہ سب سے پہلے program start ہوا i value جو ہے و assign ہم نے 0 کی تھی نیچے آکے counter میں 1 کر دی تو i value first 1 ہوگی اور first time check کرے گا 1 10 سے less than ہے تو وہ نیچے آئے گا یہ tag print کر دے ہے تو دوسری دفعہ print کرے گا پھر اوپر جائے 3 کرے گا check کرے 3 bit less than 10 ہے پھر print کر دے گا اس طرح سے کرتے کرتے 10 times print کر دے گا اچھا اب ہم کام کرتے ہیں کوڈنگ ہم یہاں سے اٹھاتے جو ہم نے یہاں پہ ٹائپ کی ہے اور اس کو چیک کرتے ہیں اپنے آن لائن کم پائلر پہ جا کے آیا آپ نے صحیح کوڈنگ کیا کیا کوئی error تو نہیں کیا تو جو ہے پھر آپ کو پروگرام رن کر کے دکھاتے چلے مجھے تو یہ پروگرام رن ہو گیا اس نے دیکھیں یہاں پر عمر academy پرنٹ کر دیا 10 ٹائم ٹھیک ہے بھئی تو اس کا مطلب ہمارا پروگرام جو تھا وہ بلکل اوکے تھا اب چلتے ہیں اپنے نیکس لوب کی طرف جو کہ وہ بھی انٹری کنٹرول لوب ہے جیسے آپ نے فال لوب میں دیکھا کہ سب سے پہلے body execute کرنے سے پہلے starting میں checking کنڈیشن کی اسی طریقے سے while loop بھی انٹری کنٹرول loop ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کنڈیشن کو check کیا جاتا ہے true کرنے پر true ہونے پر body execute کرتا ہے اور اگر condition true نہیں ہوتی false ہوتی ہے تو loop execute کرنا بند کردیتا اور اپنا کنٹرول جو ہوتا loop کے بعد next statement کو صوب دیتا ہے ٹھیک ہے بھئی چلیں تو اب بالکل اسی طریقے سے ہم while loop کا syntax دیکھتے اور while loop کا program بنائیں گے اس کو بھی چیک کریں گے کہ کس طریقے سے کام کرتا ہے تو while loop کا syntax ہوتا ہمارے پاس وہ بہت ہی سیمپل سا ہوتا ہے اس میں while کے ساتھ test expression دینی ہوتی ہے اس سے پہلے ہم variable initialization کراتے ہیں اور اس کے بعد body کے بعد ہم آخر update expression کو mention کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس syntax میں صرف update expression ہوتی ہے وہ body کے بعد لکھی جاتی ہے ٹھیک اس کا flowchart بھی بڑا simple سا ہوتا ہے کہ while loop کے start میں test condition آتی ہے اگر true ہوتی ہے تو body execute کرے گا اور اگر false ہوگی تو loop end کر program terminate کرتے گا یا next جو ہمارا multiple programs ہیں تو next statement کی طرف control transfer کر دیتا ہے تو چھوٹا sample program بناتے ہیں جس طریقے سے بھی ہم نے اوپر اپنا tag print کر ویلیوز اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم دوبار اسی print کر وائیں لیکن اس دفعہ ہم use coding while to while coding سب سے پہلے آپ انٹیگر لیا اس ریٹر type define value assign پھر اس کے بعد while statement لی اور while کے اندر test condition کیا دی کہ i کی value جب تک less than 6 ہے تو دیکھو جب یہ آ کے یہاں پھر condition check کرے گا تو i کو first value 1 assign ہوئی ہے اور 1 کو compare کرے کہ 1 less than 6 ہے تو یہ true ہے اب یہ true ہونے پر یہ نیچے آئے گا اور نیچے اس کو body میں کیا حکم مل ہے print عمر academy ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آگے ہم نے escape sequence دیئے کہ next line پہ چلے جانا یہ ہمارے tag print کرے گا اور next line پہ چلا جائے پھر نیچے آئے تو ہمارے variable increment کرے گا تو starting ہمارے variable کی 1 سے ہوئی تھی اگلی values کی 2 ہو جائے گی اور پھر جب یہ دوبارہ جائے گا تو دوبارہ while پر return ہو گا اور while پر جا کر کمپیرزن دوبارہ کرے گا اب 2 بھی 6 ہے پھر print کر دے گا پھر increment ہو گا 3 less than 6 ہے پھر print کر گا اس طرح سے 4 تک جائے گا 5 تک جائے گا 5 کے بعد پھر 6 value ہو جائے گی تو پھر چیک کرے گا 6 less than 6 ہے یہ false condition ہے تو پھر وگلی دف execute نہیں کرے گا بلکہ اس program terminate کر دے گا ٹھیک اب اس coding کو جو ہم نے یہاں پہ ٹائپ کری ہے اس کو ہم آپ کو compiler پہ چلا کے بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ صحیح طرح رن کرتی ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا 5 ٹائمز جو ہے print ہو گیا 1 2 3 4 5 تو کیونکہ ہم نے ماں پہ condition نہیں mention کری تھی کہ 5 ٹائمز کو print کرے گا 1 سے start کیا 6 کی value تک یعنی 1 سے لے 1 2 3 4 5 تک اس کے بعد اس کو execute کرنا بند کر دیا جناب یہ ہمارے دو loop ہوگا ایک for loop اور while loop اور یہ دونوں loop ان control loop ان دونوں میں ہم نے دیکھا test condition شروع میں ہی ہمیں specify کر دی جاتی اور check کی جاتی ہے اب تیسرا loop ہم پڑھنے جا رہے ہیں do while loop do while loop جیسا کہ یہ true ہے کے false ہے اگر true ہوتی ہے تو دوبار execution ہوتی ہے اور اگر false ہوتی ہے تو execution further نہیں carry کرتا اس کو وہن پر program terminate کر کے control next statements کے حوالے کر دیتا ہے اس لئے اس کو exit control loop کہتے ہے اس syntax جو بڑا simple سا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ initialization expression یعنی کہ اپنی variable وغیر declare کرتے پھر اس کے بعد آپ do statement کو use کرتے اور اپنی body explain کرتے پھر program کی body statements ہوتی اس کے بعد آخر میں update expression دیتے اور سب سے آخر میں test expression دیتے while کے ساتھ یہ program منائیں اس کا تو اور اچھے طریقے سے اس کی working سمجھ میں آ جائے تو program سے پہلے flow chart دیکھ لیں بھئی اس میں بھی آئی ہے کہ اس سے پہلے جتے بھی flow chart دیکھے تو اس میں test condition اوپر تھی body execution نیچے آ رہی تھی مگر اس flow chart جب start ہوتا ہے first time body execution آتی اس کے بعد test condition کی checking آتی ہے پھر اگر true ہوگا تو دوبارہ body کی طرف refer کرے گا دوبارہ ان statements کے group کو execute کرے گا اور اگر false ہو جائے گی condition تو وہ دوبارہ body کی طرف نہیں جائے گا بلکہ اس کو false کر دے گا دیکھ ہے اب اگر single program ہے تو program end ہو جائے گا اور multiple statements کے ساتھ ہے تو program next statement کو control transfer کر دے گا اب اس کی مثال کے لئے ہم print کرواتے ہیں second year computer science tag ٹھیک ہے مگر یہ کرائیں do while کی مدد چلیں اس کو two کی جگہ one ہی کر دے تو starting value ہم نے اپنے variable کی دی one ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے do statement use کری اور do statement کے زریعے ہم نے کہا print کر دو second computer science tag سب سے پہلے جب program start ہوگا تو سب سے پہلے variable کو value assign کرے گا اس کے بعد نیچے آئے گا یہ بال attack print کر دے گا اس کے بعد نیچے آ کر اس میں increment کرے گا کس میں increment کرے گا جو اوپر value assign کر تھی اس میں increment کر دے گا starting value one اور ایک دفعہ کام ہو گیا اس کے بعد increment کر کے i next value جائے 2 پھر نیچے آ کر میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ i value less than 10 کر دے less than 10 کا مطلب یہ ہے کہ check کر گا کہ i 10 سے چھوٹا ہے تو اب یہاں increment کے بعد i کی value 2 کیا 2 10 سے چھوٹا ہے اس کا مطلب دوبارہ اس نیچے اوپر return کر دینا do کی statement کے پاس اور دوبارہ print کرے گا پھر increment ہوگا 3 ہو جائے گا پھر check کرے گا کیا ویلیو less than 10 ہے تو اس طریقے سے cycle میں گھوم کر گا اس وقت تک جب تک کے increment کے بعد value 10 سے بڑی نہیں ہو جاتی 10 کے برابر نہیں ہو جاتی تو جیسی last time value 10 کے برابر ہوگی یہ execution روک دے گا اب ہم اس program کی statements کو یہاں سے copy کرتے ہیں اور لے کر کے چلتے ہیں online compiler پہ اور اس کو run کر کے دیکھنے کہ اس کو run کریں گے تو کیا ہوگا دیکھیں ہم نے جیسی run کیا تو اس نے جو ہیں یہ کمپیٹر سائنس آپ کا print کر دیا 10 times تو یہ ہمارے پاس working تھی do while loop کی جو exit control loop تھا ٹھیک ہے اگر میں اس starting counter رکھتا ہوں 2 ٹھیک ہے اور یہ ending counter value ڈال جیسی test condition 1 اب دیکھیں جو میں شروع میں program بنایا اس میں یہ کرتا گیا کہ نیچے آگے print کر دیتا first air computer signs پھر آگے check کرتا increment کرتا 2 value greater ہو جاتی پھر نیچے great کرنے کے بعد compare کرتا value greater than ہوتی تو یہ دوبارہ اس کام کو execute نہیں کرتا تو یہ صرف ایک دفعہ execution ہوتی کیونکہ یہ condition جو testing دی ہو ہے اگر starting counter 2 دوں اور increment کر آگے تو value obviously 2 اور increment کے بعد 3 ہو جائے گی تو less than 1 ہے تو program میرا دوبارہ دوسری دفعہ execute نہیں کرے گا تو صرف ایک دفعہ یہ tag print ہوگا یہ دیکھیں جب program کو run کیا تو دیکھیں دفعہ کتنی دفعہ tag print ہوا صرف one time کیوں کیوں کیونکہ یہ first time test condition false ہو گئی لیکن پھر body one time at least execute ہو تو یہ working ہوتی ہے do while loop کے اندر اچھا بھئی اب یہ ہمارے تینوں loops کی explanation ہو گئی اب اس کے بعد ہمارا جو اگلا concept ہے اسے کہتے نیسٹ یا nested loop تو نیسٹ دن loop یعنی ایک loop statement کے اندر اگر ایک اور loop start کرواتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو کہتے loop nesting اور آپ کوئی وو نہیں ہے کوئی limit نہیں ہوتی آپ جتنے چاہے اس کے اندر loop start کروا سکتے کوئی ایک loop limit نہیں ہوتی ٹھیک بھئی multiple loops جب اندر آپ نے while loop start کروا دیا پھر while loop کے اندر do while loop کروا دیں تو یہ depend کرتا آپ کی programming needs کے اس کوئی رن کرنا ہے کیا آپ کا purpose ہے کیا کروانا چاہے ٹھیک ہے بھئی یہ technique نیسٹ گیل آتی ہے اس کا بہت سمپل سا syntax ہوتا ہے ایک outer loop اور inner loop سب پہلے اس کی execution کا process ہوتا ہے outer loop first time start ہوتا ہے outer loop counter first value پر control run کرتا ہے inner loop پر چلا جاتا ہے اور inner inner loop start ہوتا ہے اگر آپ simple آپ نے single nesting کری ہے ایک loop use main loop اندر main loop سے control transfer ہو inner loop پہلے inner loop کو completely execute کرے جب تک inner loop complete counter run نہیں کر جاتا اس condition complete run کرنے کے بعد false نہیں ہو جاتی تب تک outer loop control transfer نہیں کر اس میں یاد رکھیں کہ اگر multiple inner loops use کرتے ہیں تو execution wise سب سے پہلے loop completely run ہوتا ہے inner most loop ہوتا ہے باقی loops first time run and inner most loop ہو گا پہلے completely run run پھر previous loop transfer کر دے گا پھر اس طریقے سے الٹی execution completion ہوتی ہے اگر اچھا اب syntax تو یہ بہت آسان ہے اس کا چھوٹا سا program اور flow chart بتا دیتے ہیں آپ outer loop start ہوتا اور outer loop true ہونے پر inner loop کو first time تو اندر control transfer کرے گا inner loop کو اگر starting میں false ہو جائے گی تو program turn eliminate کر دے گا اسی طریقے سے execute ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جب condition falls ہو جاتی ہے تو وہ اپنے سے اوپر والے کو transfer کرتا ہے control پھر اس کی falls ہو جاتی ہے تو پھر وہ ریزلٹ یہاں پہ نظر آئیں گے ٹھیک نا ہر table multiplication 1 سے 10 تک تو ہم نے اس کیلئے کہ ہم نے starting کے سب سے پہلے جتنے بھی loop آگے use کرنے ہم نے چونکہ دو loop use کرنے تو ہم نے کہ 2 variables کی بھی ضرورت پڑے گی تو لہٰذا starting میں 2 variables کوئی سے بھی نام سے آئی جی تو ہم programmers کے چڑھا ہوتا ہے موہ پہ تو اس لئے دہ تر آئی جی use کر رہے ہوتے ہیں آپ کوئی سے بھی use کر سکتے ہیں a,b,c,d,f,g,h جو آپ کو اچھا لگے variable کے نیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ نے یہاں پر data type اور variable name define پھر test condition یہ ہے کہ جب تک value 10 کے برابر یا 10 سے چھوٹی ہے تو یہ true condition ہے جیسی 10 سے بڑھی ہوگی تو false condition ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بتانے کے بعد آگے ہم نیم increment کرنا اس کو ہر ایک step آگے یہ define کرنے گا وہ run کرے گا اور نیچے آجائے گا تو first time جب run کرے گا تو i کے variable میں one value assign ہوگی اور وہ نیچے آجائے گا جب نیچے آیا تو پتا چلا اس کو ایک اور loop مل گیا تو اب یہ i value 1 پر رکا ہے اور دوسرا loop start کر دیا اس نے ٹھیک ہے اب جب تک inner loop complete نہیں ہو جائے گا اس وقت تک یہ دوبارہ جا کر پیچھے i value change نہیں کرے گا اب یہ نیچے آیا دیکھو اس نئے loop کے اندر اس کو ملا ایک نیا counter وہ ہے j value starting 1 and j condition is less than equal to 5 is لئے 5 5 table print کریں 5 لئے 5 رکھ 5 اگر آپ 10 tables کا چاہیے تو 10 لگا دیں 10 tables vertically print 20 tables دیکھا دیکھا 20 سمجھانے لئے 5 رکھ ہے پھر ساتھ میں increment دیا ٹھیک ہے اب یہ loop start ہوا اس loop counter first value j 1 کے اوپر assign ہو گئی اب یہ نیچے آیا اس کو execute کرنے کو کیا مل رہا ہے کہ print کرو ساتھ میں % d آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا format specifier ہے slash t یہ escape sequence slash t کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں backward t ایک tap کی spacing دے گا یعنی ایک tab آگے پہلا column اس کے بعد دوسرے column کی values print کرنے سے پہلے spacing دے گا ایک tap کی i multiply by j اب آپ کو بتائیں اب اس وقت تک i کی first value 1 ہے j first value 1 1 1 1 1 1 اس کے بعد یہ نیچے آیا میں نے کہ next line پہ جائے جائے اچھا یہ یہ نہیں آئے کیوں کیونکہ یہ main loop کے ساتھ ہے اب یہ inner loop جب تک complete نہیں ہو جاتا تب تک یہ outer loop پر نہیں جائے گا لہٰذا یہ اس blue دائرے کے اندر رہے گا یہ first time i multiply by j 1 print 1 1 multiply by 1 1 print ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ جائے test کرے گا increment j value 2 print نیچے ایک tap print i value fix 1 but j value increment 2 1 multiply by 2 دوسرے column کی first value print ہو جائے 2 اسی دن تیسرے column کی value 3 یعنی شروع میں main counter کی initial value 1 اس سے j جائے 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 5 تک اور ہر value کی printing کے دوران tap کا space آئے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب inner loop complete ہو گیا یعنی 1 کو i کی value کو ہر دفعہ اس نے 1 2 3 4 5 سے print کر دیا یہ ایک raw complete ہو گئی پھر یہ complete ہوگیا inner loop پھر اس کے بعد نیچے آئے گا نیچے آئے گا نیچے کیا construction ملی ہے next line پھر next line پھر چلا جائے گا اور پھر اپنے main loop کے counter کی value کو change کرے گا پھر اس میں increment کرے گا اور اس کے بعد i value assign ہوگی اگلی increment کے بعد 2 2 assign ہوگا پھر نیچے آئے گا پھر جب نیچے آئے گا تو یہ 0 سے start ہو جائے گا یعنی پھر j value 1 اب 2 1 سے 5 تک print ہوگا اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھے گا کیسے وہ ہم اس پروگرام کی کوڈنگ کو کاپی کر کے کمپائلر پر رن کر کے دکھاتے بسم اللہ آپ دیکھتے ہیں بھائی یہ رن کرتا ہے تو کیا آتا زبردست تو جیسے ہم نے لوجک سے بنایا پروگرام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے kolum میں 1 کا table 2 hours ہے ٹھیک ہے تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 9 10 پھر 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 5 5 اسی طریقے سے آپ کھلنا چاہیں تو آپ یہاں پر values is کی change کرتے جائیں آپ جتنے table چاہیں سارے table کی آپ یہاں پر multiplication دیکھ سکتے جی value 5 کی 10 کر دی پروگرام جب رن کروں گا کتنے columns ہوگا 10 ہوگا جی value چینج کرنے سے میرے پاس جتنے tables آپ چاہیں گے تھا میری working nesting loop کی ہم نے loop nesting سکھائی آپ جو ہمارے آخر چھوٹے 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 بچیں ایک بچہ ہے break statement اور دوسرا continue statement break statement اور continue statement کو loop control statement بھی کہا جاتا ہے ہمارے پاس break statement ہوتی ہے اس کا termination کو break کرنے کے لئے loop جہاں execute ہو رہا ہو تو loop کی execution کو terminate کرنے کے لئے use ہوتی ہے اور یہ loop کی execution کو terminate کر کے جو next statement ہوتی ہے اس کو control transfer کر دیتی ہے اور اگر آپ nesting use کرتے ہیں تو inner most loop میں break statement use کرنے سے statement کی execution کو وہاں stop کر دے گا اور اس کے بعد جو آپ کی next control command ہوگی previous loop تک بھیج دے گا اس کا syntax break statement کا بہت ہی simple ہوتا ہے صرف آپ نے break mention کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں کوئی condition اوپر specify کرنے ہوتی ہے break کس point پر کس terminal پر کس condition پر ہونا چاہیے یہ بات بہت آسانی سے ہمیں سمجھا جائے گی ہمیں چوٹے سے program کی مدد سے آپ کو بتاتے ہیں break statement loop کے اندر use کیسے ہوتی ہے دیکھیں ایک تو ہم سب سے پہلے ہم یہاں پہ سمپل سا loop لے رہے ہیں وائل loop ٹھیک ہے اور وائل loop start کی ہم نے ایک variable سب سے پہلے initialize کیا اور values کو assign کر دی وائل loop کی تیسٹ condition رکھی ہم نے اس value کو less than 10 ہونا ہے اب یہ true ہوگی کیونکہ first time 1 تو یہ condition already true ہے کہ ہم بھئی less than 10 تو یہ نیچے آ جائے گا اب یہ نیچے آئے گا تو کیا execute کرے گا ایک ہی value کو print کر دے گا اور پھر next line پہ اگلی value print ہوگی پھر ساتھ میں اس نے اگلا کام کیا کرنا ہے کہ یہ وائل پہ دوبارہ جانے سے پہلے increment کرنا ہے تو ایک ہی value بنت ہی ہم یہاں increment کے بعد یہ value increase ہو کے next step 2 پہ ساتھ میں میں نے ایک اور checker یہاں پہ جو mention کیا ہے یہ break statement کی checking کے دور پر ہے ٹھیک ہے بھئی یہ کہہ رہا ہے if a is greater than 7 کہ اگر a کی value 7 سے بڑی ہو گئی ہے تو break لے لو break مطلب program terminate کر دو loop کو آگے execute کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھلے سے loop میں جو بھی condition specify کی گئی ہے اگر یہ condition true ہوتی ہے تو نیچے آگے program کو break کر دے گا یعنی loop میں نہیں جائے گا loop terminate ہو جائے گا صحیح ہے بھئی تو اب ہم اس program کو print کرتے ہیں اگر یہ نہیں use کی ہوتی دونوں lineیں ٹھیک ہے پہلے ان کو delete کر کے program کو run کریں گے دیکھتے ہیں ہماری کتنی values print ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ہم ان کو insert کر کے print کریں گے پھر دیکھیں گے کیا اس میں changes ہوتے ہیں تو ہم اپنی coding کو یہاں سے کرتے ہیں copy اور لے چلتے ہیں اس کو اپنے compiler پر اچھا بھئی تو سب سے پہلے ہم اس کو run کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا output کیا آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے loop میں میں نے condition دی تھی کہ A کی value less than 10 جب تک ہو تب تک ایکی value print کرتے ہو تو اس کو اصولاً 1 سے لے کے 9 تک وائل کے اندر print کرنا چاہیے تھا لیکن نیچے جو ایک extra condition تھی اگر 7 سے بڑی ویلیو ہوئی increment کے بعد 8 اس نے اس اگلی ویلیو کو ریپیٹ میں پر پروگرام کو میرے سٹاپ کر دیا تو یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے بریک اسٹیٹمنٹ کو ہٹا جاتا ہوں اب میں کرتا یہ ہوں کہ میں اس بریک اسٹیٹمنٹ کو ہٹا جاتا ہوں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب میرا پروگرام جو ہے وہ سمپل وائل کا پروگرام ہے وائل لوب اس کے اندر موجود ہے بریک اسٹیٹمنٹ اور بریک اسٹیٹمنٹ کا مقصد اور کام سمجھا گیا ہوگا اب آخری جو ہمارا ٹاپک ہے آج وہ ہے کانٹینیو سٹیٹمنٹ کانٹینیو سٹیٹمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے کانٹینیو سٹیٹمنٹ بھی لوب کنٹرول اسٹیٹمنٹ میں آتی ہے اس میں اور بریک اسٹیٹمنٹ میں فرق ہی ہوتا ہے کہ بریک اسٹیٹمنٹ تو ٹرمینیٹ کر دیتی ہے لوب کو وہ آگے کانٹینیو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک طریقے سے جمپ کا کام کرتی ہے اس کو بہتار ہوتا اگر اس کا نام جمپ سٹیٹمنٹ رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ جہاں پر یوز کی جاتی ہے سٹیٹمنٹ کانٹینیو سٹیٹمنٹ تو یہ پروگرام میں جس ویلیو کے ساتھ اس کو یوز کیا جاتا ہے جس کنڈیشن کے اوپر اس ویلیو کو اسکپ کر کے لوب کی باقی ویلیوز کو اس کو کانٹینیو رکھتی ہے اس کا سنٹیکس بڑا سیمپل سا ہوتا ہے اس کو ہم سرف کانٹینیو لکھ کر کے اور اس کی اوپر کنڈیشن سپیسیفائی کر دیتے ہیں تو جو ہے اس جس کنڈیشن کو ہم نے سپیسیفائی کیا ہوتا ہے اس کنڈیشن پر لوب کی جمپ مار دیتی ہے باقی ساری ویلیوز کو جو ہے یہ ایکزیکیوٹ کرتی ہے تو اب اس کی ورکنگ دیکھنے کے لیے ہم جو ہے اس کا ایک سیمپل سا پروگرام اس کا بھی ہم نے ترتیب دیا ہے کہ بھائی دیکھو ایک پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم نے شروع میں ایک ویریبل لیا اس ویریبل کو جو ہے نا ڈیسیف ڈیٹا ٹائپ ہم نے ڈیفائن کری اسائن کوئی ویلیو نہیں کری اسائن ویلیو فار کے کاؤنٹر میں کریے جا کے ایک فارلوپ ڈیوز کیا یہ ویریبل کے اندر سٹارٹنگ کاؤنٹر کی ویلیو ایک ویلیو زیرو رکھی اور آگے کنڈیشن دے دی کہ اے کی ویلیو ایک ویلیو یا لیس دن ٹین ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ زیرو سے سٹارٹ کرے گا زیرو سے لے کر کے ٹین تک اس کو کام کرنا ہے ٹھیک ہے ٹین کے برابر تک اس نے پرنٹنگ انگی ہے پھر اس میں انکریمنٹ ہوتا رہے گا ایک ایک کر کے ایک ایک سٹیپ کا اب نیچے ہم نے کنڈیشن بیچ میں کیا رکھی اگر ایک ہی ویلیو ایکزیکلی 5 ہو جائے یعنی ایک ویلیو اگر 5 ہو جائے تو نیچے ہم نے لکھا continue اس کا مطلب جب لوپ چل رہا ہوگا تو انکریمنٹ کے بعد جیسے ہی ویلیو 5 پر پہنچے گی تو اس 5 ویلیو پر یہ پرنٹ نہیں کرے گا یعنی جو میں نے اس کو انسٹرکشن دی نیچے یا جو بھی ایکزیکیوشن ہوگی وہ اس ویلیو کے اوپر یہ جمپ مار کے نیکس ویلیو کے اوپر چلا جائے گا 5 کو پرنٹ نہیں کرے گا باقی ساری ویلیو اس پرنٹ کر دے گا تو اب ہم اس کی بھی کوڈنگ کو جو ہے کمپائلر پہ لے جاتے ہیں اور جو ہے وہاں رن کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ ایسی کرتا ہے یہ دیکھیں اب ہماری جو ہے جب ہم نے رن کیا کوڈ تو 0 1 2 3 4 5 غائب ہے 5 یہاں پہ مسیں گے کیوں کیونکہ ہم نے جمپ اس کو 5 پر لگوائی ہے باقی سارے ڈجڈز جو ہے اس نے یہاں پر پرنٹ کر دیئے اسی طریقے سے آپ مختلف ویلیوز کے اوپر جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ ویلیوز چینج کرتے رہے پروگرام رن کرتے رہے اور دیکھیں اب میں نے 0 کو جمپ لگوائی 0 کے علاوہ باقی ساری ویلیوز پرنٹ کر دیئے اس نے تو یہ اس کا مطلب continue statement جو ہوتی ہے وہ ایک طریقے سے jump statement کا کام کرتی ہے جس condition کو آپ specify کریں گے اس particular condition کو یہ loop کی skip کر کے باقی ساری جو conditions ہوں گی ان کے true ہونے پر یہ body کو execute کرے گی تو آج ہم نے الحمدللہ اپنے اس chapter کے تمام topics جو ہے وہ complete کر لی ہیں امید ہے یہ سارے آپ کے لئے helpful ہوں گے اور exam میں آپ کو انشاءاللہ اچھے marks ملیں گے thank you